تو دوستو آج کا دن میرے لیے بہت خوشی کا دن ہے کیونکہ آج حمزہ کی پریڈکشن کے مطابق ہمارے سب سے پرانے پیجنز اپنے انڈوں میں سے بچے نکالنے والے ہیں اور اسی خوشی کی وجہ سے میں پوری رات کروٹے بدلتا رہا ہوں کہ بس چلدی سے صبح ہو اور ہم اپنے پیجنز کے بیبیز کو دیکھ سکیں تو لیٹسی چل کے دیکھتے ہیں دوستو کہ ہمارے پیجنز نے اپنے بیبیز نکالے ہیں یا نہیں اسلام علیکم دوستو امید کہتا ہوں آپ سب خیریص ہوں گے تو یار دوستو آج کا دن جو ہے ہمارے لیے بڑا سرپرائز والا دن ہے اور آپ لوگو پتا ہے وہ سرپرائز کیا ہے تو دوستو آج جو ہے نا ہم نے اپنے جو پرانے پیجنزیں ان کے انڈوں میں سے بچے یا تو نکالنے ہیں یا پھر ان کے بچے جو بنے ہوئے انہوں نے خود نے نکالنے ہیں وہ دیکھنے ہیں تو دوستو سرپرائز تو یہ مل جائے گا ہمارے کو آپ سے تھوڑی دیر میں اور آپ لوگو بھی ابھی جب ہم اندر جائیں گے پر ایک بندے کی جو ہے نا پریڈکشن تھی اور وہ پریڈکشن میں اسی سے پوچھ لیتا ہوں کیمرے کے پیچھے ہم تک کیا لگتا تمہارے پریڈکشن صحیح ہے یا غلط ہے میری پریڈکشن ہنڈر پرسن کنفارم ہے اور دونوں بچے نکلیں گے دونوں بچے اچھا خود نکالے گی یا پھر اب وہ کرنا پڑے گا لیکن نکلیں گے ضرور دونوں بچے چلو بھائی تو یا دوستو یہ بولا نکلیں گے اور زندہ زندہ پکا چلو تو یا دوستو میں ایک چیز بتا دوں اس سے پہلے کہ میں صبح جب ان کو ڈالنے آیا ہوں ڈانا پانی تو میں نے ان کو ڈانا پانی نہیں ڈالا وہ جو پورشن ہے نا مارا ہمزہ وہ میں نے اس لیے نہیں ڈالا کہ یا کیونکہ جو پہلے سے دیکھ لینا وہ مزا نہیں آتا تو میں نے بھائی کو بول دیا تھا میں نے آپ جائے کے ڈالو تو انہوں نے مجھے آگے پھر بھی نیچے بولا کہ بھائی مجھے کچھ دکھا تو نہیں ہے بس وہ بیٹھے ہیں میں انڈوں پہ ایک اور ایک نے آگے فوراں دانا پانی کھا لیا تو دانا پانی میں نے صبح سب کو بر دیا تھا اس کیش کو میں نے اس لیے نہیں کھا رہا تو دوستو ابھی چل کے دیکھتے ہیں ہم اندر کہ ان کے بیبیز آئے ہیں یا نہیں اور یار ابھی ہم لیٹ ہو گئے ہیں کہ اللہ نہ کریں ان کے بیبیز مر بھی سکتے ہیں کیونکہ اگر شہل میں ہوئے تو تو انڈے چیک کرنے سے پہلے دوستو میری ایک ریکویسٹ ہے کہ جو جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہا ہے وہ اس ویڈیو کو لائک کر دیں اور میرے چینل گھر میں جوک کو لازمی سبسکرائب کر دیں تو چلو یار دیر اڑی ہمنا جلدی سے چلتے ہیں اندر اور دوستو چیک کرتے ہیں اپنے انڈے آجا یہ دیکھو یہ کھلے پانے میں ہمارے تمہیں پتا ہے کب سے صبح سے کھلے میں کب سے کھلے لگا رہا ہے کب سے کھلے سا جا کریں چلو ابھی دیکھ لیتے ہیں تو یار پہلے سامنے آ جاؤں گا وہ دیکھو انڈے کے چھلکے پڑے میں بٹا باہر دیکھ گا ہے میرے کو کدھر دیکھے مجھے تو نہیں دیکھ رہا تو یار دوستو یہ لیں ابھی رک تو جاؤ مجھے دیکھنے تو دو مجھے بھی تو ایکسائٹمنٹ دونے دوستو یار ایک چھلکہ تو پڑھا یہ دیکھیں یہ ایک چھلکہ پڑھا ہے تو یار دوستو اب اندر دیکھنا ہے کہ بچے آئی بھی ہیں یا نہیں تو ہاتھ ڈالوں بھائی تمہارے کاٹے گی پھر تم گھول گیا ایسے نہیں یہ پکڑا میں نے اب سیکھ کریں گیا اب میں دیکھاتا دوستو یہ دیکھیں ایک بچے آگے ہمارا ماشاءاللہ سے دوسرا بھی تو یار ہمزہ بولا دوسرا بھی آئے گا دوستو اور ہمزہ اندر بھوسرا بولا ابھی انڈے میں سے نکالتے ہیں بچے تو یار چیک کرتے ہیں کہ بچے آیا ہے یا نہیں یہ نکالا نہیں ہے دیکھ گیا گھٹا نکالیں نہیں نکالنا چلو تو یار دوستو ہمیں سنڈے کو ریسکیو کرتے ہیں فوران سے بچے اللہ دعا کریں بچا باہو ہے میں نے زندہ ہے بچے زندہ ہے تو یا ایک منٹ رکھ جاؤ اس کو صحیح سے نکالو رام سے ماشاءاللہ بھائی تھوڑی یہ کھول دو اور ادھر دکھانا نکالو بھاری نکالو کوئی مسئلہ تھوڑی ہے تو یار کتا پیارا ہے ماشاءاللہ دوستو ہمزہ اگر اپن لیٹ ہو جاتے مر جائے گا کیونکہ ایک تو انہوں نے نکال دیا بس یہ صحیح سلامت نکالا ہے ماشاءاللہ بھائی تو یار خوشی ہو رہی ہے بہت دوستو کہ اس نے اپنا ایک بچے نکال دی اور ریکارڈ نکالنے والا ہے اس کو تقریباً ہم نے وقت پہ نکال دیا کھلو 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 نکلے گا نکلے گا نکلے گا کیا وہ پورا توڑ دو نا آرام دو آرام آرام ہمدہ ہاتھ لاؤ ہاتھ لاؤ ہاتھ لاؤ خود نکالے گئی ہے یار یہ بہت کٹتا ہے نا رہے مادہ ہے مادہ ہے اس کو پکڑو یہ گھا ساتھ تم ادھر آجاؤں یار یہ بہت زیادہ پریشان کر رہا ہے ایک دوستو دوورہ ننہ سا بچہ میں دکھا دوں یہ بیدھا ہوا ہمارا اور ایک جو یہ لیں بھائی آئے گی ہمارا بھار دوسرا بیبی اور یہ ہم نے شہل سے نکال کے رکھ دیا وہاں پر یہ نے ماشاءاللہ دوستو دو بیبی آگئے ہمارے اس کو ہم نے نکال ہے سیدھا ہاتھ والے کو اور وہ دوسرا ہے کتنے پیارے بیبی سے یقین مانیں لیکن یہ جو ہے نا یہ کٹ رہے ان کے جو ابباز ہی ہیں یہ ابباز ہی ہیں یہ ابباز ہی نا ان کے اممہ اممہ ہے تو مبارک ہو آپ مدر بن گئیں تو ماشاءاللہ تو دوستو ہمارے جو پیجنس ہیں وہ فائنلی کتنی مرتبہ کوئی ساتھویں مرتبہ ساتھویں مرتبہ اممی اببو بن گئے تو ماشاءاللہ خوشی ہو رہی ہے اس مرتبہ ہمارے تمام پیجنس کے بیبی آگئے ایک ہمارے سیٹل نیٹ کے بھی آگئے اور اس کے بھی بیبی آگئے تو چلے خوش کر دیا آج کے دن تم نے یقین جانو بہت زیادہ خوش کر دیا تو چلے ہم انہیں ڈھک دو کیونکہ دوستو تھنڈی آوا ہے اور بیبی آگئے بھی نکلیں تو تھوڑی دیر میں انشاءاللہ سہیٹ ہو جائے گا ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی کھلانا شروع کر دیا ہے کھیتے کھلا رہی ہے چوٹے سے کو ماشاءاللہ تو یار دوستو ابھی ابھی اوپر آئیں ہم اور اس وقت تو ڈھک گیا تھے کیونکہ بچے گیلے ہو رہے تھے تھوڑے اور ہوا اتنی ٹھنڈی چلی ہے آج میں کیونکہ باتا ہوں ہمزہ بیشی ویسے ڈر رہا تھا مجھے بول لاتا ہے تم بچوں کو بولنے کا بول لیتا ہے یہ وہ اس وقت ہم نے جب ہی نہیں دیکھا تھے دوستو بہت زیادہ گیلے ہو رہے تھے اور اٹھا کے دیکھا تھا تو بلکل گیلہ پن محسوس ہو رہا تھا اور ہوا لگ گئی تو یہ نمونیے کا شکار ہو گیا مر جاتے ہیں پر اپسیٹ ہو گئے تو اب میں آپ لوگو دیکھاتا ہوں یہ کہ ایسے بچے ہیں جو میں زیادہ بھاڑ نہیں نکالوں گا اندر ہی اندر ہی دیکھاتے تھے اپنا ہے کیا بودگا آجا بھائی آگے لیا آو ہمزہ کٹے کی تو نہیں ہے بہت زیادہ بھائی اسے امت کرو یہ کام کرو اس کو اٹھا لو مادی کو اپپر سے اپپر سے ہاں آہ بگڑو بگڑو بھائی اٹھا لو آرام سے کہا رکھوں بھائی رکھ دیں بچے کریب سے دکھا دیں اے مہ تو اٹھا رہا تھا کوئی کٹیں گے تھوڑی یہ لو بھائی یہ کیا آگیا آڑ جا بھائی آڑ جا اسے دبا دی گی آہا آہا چھوٹے چھوٹے تو بی بھی یہ لو تم بھی ہاتھ میں لو چیک کرو کتنا سائے چھوٹا یہ دیکھیں دوستو ماشاءاللہ سے اتنے پیارے لگ رہے ہیں یہ اتنے پیارا ہے یہ دیکھیں دوستو روشنی میں دیکھ لیں ان کو یہ دیکھیں یہ امزا نے اپنے ہاتھ میں رکھا بھائی کیوٹ سا اب یار بڑی تھنڈی ہو چل دی ہے تو ماشاءاللہ دیکھیں ہمارے فائنلی دوستو جو پرانے پیجنز ہیں ان کے بی بیز آگے ہیں اس کو دیکھو بھائی کیوٹسو رہی ہے ہاں رکھ دے رکھ دے بچے دے تو میک آتا ہے بڑنا میں ماروں گی ہے یہ دیار میں ڈر لگ رہا ہے کہ یہ یہ ایک نر کیمرے کا مسئلہ ہے اس کو میں پکڑ لے دوں رکھو بچے یہ یہ چلو بھائی یہ رکھ دے ہم نے یہاں شریف ہے نر بیچارا یہ مادی شروع سے کرتی ہے لاؤ بھائی اس کو میں چھوڑ دوں لاؤ تمہارا دیکھو بچے بھائی ایک ساتھ اس کو دیکھیں ایک مرتبہ اتنا گندہ کاٹا ہے نا اس نے یہ دیکھیں نشان مار دیا یار امدہ اتنا گندہ کاٹتے ہیں جاؤ اپنے بچوں کے بار چلو چلو بھائی ٹھیک ہے بھائی آپ سیٹ ہیں اپنی پکڑڑے تمہارے بچوں کو کہیں اب آپ سیے کاٹنے لگ جاؤں بڑا گندہ کاٹا ہے یار اس نے پھر دوستو یار خوشی ہو رہی ہے اس چیز کی تو تمہاری پریڈکشن جو ہے کامیہ ہو پریڈکشن لیتی بٹا پہلی اینڈہ دکجیا تھا پہلی اینڈہ دکڑیا تھا پہلی اینڈہ دکڑیا تھا پہلی اینڈہ دکھیا تھا آپ دوسری پریڈکشن کرو خ شک پہلوم اپنے لیتے ہیں پہلی ویورس کو بچے دینے آگئے گا جا آج کس میں لے آتے ہیں دوستو نے لے آتے ہیں دیکھ لیز departments لیکن ہمیں کونفرم تو خوبشیơi تھا کامیته میں کیا ہمارے ہیں پرانے پیزین سے ان کے بیدیوں کے بیش انشاءاللہ اور باقی ایک اور چیز بتائیں کمنٹ میں کہ میں ان کا الگ سے انتظام کروں پیجنس کا الگ رکھنے کا جہاں سے اٹھکے بلکل تو آپ کمنٹ میں لازمی آتا ہے تاکہ میں اس پر پھر کام شروع کر دوں تو دوستو یہ تھی میری آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں آپ لوگو پسند آئی ہوگی تو اگر پسند آئیے تو اس ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور میرے چینل گھر میں شوق کو لازمی سبسکرائب کر دیجئے گا ملتے انشاءاللہ کل ایک نئے ٹاپک نئے ویڈاوک کے ساتھ بھیجے لئے اجازت اللہ حافظ ٹائٹا بابائی